بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ بھائی شیئر کر دوں گا میں میں تمام دوستوں کے ساتھ ایک آج ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں آپ ہی کی طرح یہ میرے بھی بھائی ہیں آپ کے بھی ہم فیملی ہیں جی یہاں پر جتنے بھی پردیسی ہیں تو یہی سے ایک بھائی یہ مجھ سے اکثر مج کرتی ہیں بھائی یہ ریڈ لگا ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے پرسنل ڈاکومنٹس ہیں ان کے میں آئے جہاں پر شیئر نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے جو مجھے میسج کیا ہے نا یہ کام کی بات ہے یعنی کہ پتے کی بات اس میں کچھ بتائیے انہوں نے وہ آپ کو سنانا چاہوں گا تمام پردیسیوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اسی سے آپ ان کا یہ میسج سننے پھر ڈیٹیل سے بات یعنی کہ ریڈ کے مطلق بات کر لیتے ہیں السلام علیکم بھائی جان کیا علی خواہ بات سنو یہ آج ریٹ ہے تقریباً راجی کا تراتر پر پچپون پیسے اور ہم دو بندے گئے تھے ایک ہی شرکے میں کام کرتے ہیں میرا اصل بینک جو ہے کوئک پی ہے وہاں سے نکال کہ میں راجی بینک سے بیجتا ہوں اور میرے آگے جو بندہ تھا وہ میرے شرکے کا تھا اس نے بیجا تھا چھے سو رہا اس کا ریٹ لگا بہتر پر پیسے لیکن اس کے پاس پہلے والا ورکہ نہیں تھا میرے پاس پچھلے مینے کا ورکہ تھا میں وہی ورکہ دیا اسی ورکے کو دیکھ میرے پاس جو مبیل پہ آیا وہ پانچ پیسے اوپر میں رہا ہے اور اصل طریقہ جو اس کا ہے جو صحیح ریٹ لگا ہو وہی ورکہ دو پرانا اسی ریٹ پہ راجی والے بینک پہ پیسے لگاتے ہیں اور فیس بھی نہیں کٹی وہ چھے سو ریال جس نے بیجا اس نے اس کی بھی نہیں کٹی اور میری بھی نہیں کٹی آپ حساب لگا لو یہ بنا ہے نرحال میں چوتہ زارج جی آپ نے بات سن لی ہے جی بھائی سب بول رہے ہیں جی کہ وہ پیپر آپ پرانا لے جی ساتھ میں اچھا یہ بھی کچھ میں بولتا ہوں کہ ایک کلکولیٹ والا معاملہ ہوگا یعنی کہ جسے ہم عام زبان میں بولتے ہیں تکہ لگ گیا لیکن اس میں تکے والی بات نہیں ہے یار ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ بندے کا آگے والے بندے کا بہتر نبی ریٹ مر رہا ہے اور پیچھے والے بندے کو تہتر پچپن یا تہتر پچاس ریٹ مر رہا ہے ایسے اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے ہوا گیا جو میر نزدیک ہے میری ان سے پھر ڈیٹیل سے بات نہیں ہوئی ہے وہ جو آگے والے بھائی ساب تھے نا ان کی فیس کٹی ہے تئیس ریال تقریبا ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے وہ تئیس ریال بھی درمیان میں ایڈ کر کے کلکولیٹ کر کے دیکھا ان کا ریٹ اس لیے اتنا ڈاؤن آیا ہے انہوں نے ایک تو ریال زیادہ بیجیا ہے دوسرا ان کی فیس نہیں کٹی ہوگی معاملت ہوتے ہیں آپ کچھ بھائیوں کی فیس جیسے کہ مختلف ویڈیو میں بولتا ہوں کہ دس سترہ اور تئیس ر فیس ہوتی ہے کچھ بھائیوں کی فیس کٹی ہے کچھ کی نہیں کٹی ہے تو اس لیے ان کا ریٹ زیادہ لگیا ہے برحال یہ مجھے لائی انہوں نے ویڈیو بھی بقیدہ بنا کر بھیجی ہے کہ تہتر روپے پچپن پیسے ریل لگایا جی راجی کا اگر واقعہ ہی راجی تہتر پچپن ریٹ دے رہا ہے تو کیا ہی بات ہے یار برحال آج کا جو راجی کا یہاں پر ریڈ شو ہو رہا ہے وہ تہتر روپے تر تالیس پیسے میرے پاس شو ہو رہا ہے اور دس ست ریل فیس ہے جی ان کی بھی لیکن اگر آپ کو ساڑھے تہتر راجی کا ریڈ مل رہا ہے تو میں بولتا ہوں پاکستان وہ بھی بھائی بور رہے پاکستان لے جانے کے ضرورت نہیں ہے پاکستان مارکیٹ کون سا تیز ہے آج ایس ٹی سی پے کی بات کرنے تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھتیس پیسے ہے اور فیس ان کی زیرو ہے جی فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے سنتالیس پیسے بہت اچھا ریٹ ہے بین ستر ریل فیس ہے جن کی ویسے اس وقت یہاں پر سات ریل فیس ہو رہی ہے ہم ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے چوالیس پیسے ہے اور فیس ان کی بھی دس ستر ریل فیس ہے منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ تہتر روپے تیس پیسے اور فیس دس ستر ریل ان کی بھی انجاز بینک سے اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک آج کا تہتر روپے اٹھتی پیسے ہے اور فیس ان کی زیرو ہے جی اگر آپ چار سریل پلس میں بھیج رہے ہیں اگر ٹیلی منی یعنی کہ A&B بنک کی بھائی بات کریں تو ان کا آج کاریر تہتر روپے ستیس آپ اگر کوئی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ تہتر روپے انتالیس پیسے ریٹ آپ موبائلی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تہہتر روپے پینٹیس پیسے ریٹ آپ فرینڈی سی بھیجنا چاہتے ہیں ان کا تہتر روپے تیتیس پیسے ریٹ ہے اور موبائلی پیے دس ریل فیسے باگی دس سترہ یا تیس ریل فیسے ہی کٹتی ہے